آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز میں سینے پر ہاتھ بانتے ہیں ہم آپ ناف سے نیچے بانتے ہیں ناف پر بانتے ہیں اور بعض حضرات نماز میں ہاتھوں کو سینے پر بانتے ہیں اب یہ انہوں نے کہاں سے لیا وہ میں حدیث بھی سناتا ہوں اور اس کی سندھ بھی سناتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث مضبوط ہے یا نہیں تو یہ حدیث شریف حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے ان سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں صلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بڑی فَوَضَعَ يَدَهُ لِمْنَا عَلَى نِسْرَى تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا یعنی نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر بانگا اب ان کو باندھنے کے بعد رکھا کہاں اس کا تذکرہ وائل بن حجر نے نہیں کیا کہاں رکھا یہاں سینے پر رکھا پیٹ پر رکھا ناف پر رکھا کہاں رکھا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ احادیث کئی محدثین نے کئی کتابوں کے اندر موجود لیکن وہاں على صبر ہی یہ الفاظ نہیں ہے یعنی سینے پر ہاں ایک محدث ہیں انہوں نے یہ لفظ لکھے اور وہ ہیں حضرت ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ تو صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو روایت ہے امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ابو موسیٰ نے ابو موسیٰ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمل بن اسماعیل نے محمل بن اسماعیل کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان سوری نے صفیان سوری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عاصم بن قلیب نے عاصم بن قلیب کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث بیان کی میرے والد نے یعنی عاصم کہتے ہیں میرے والد قلیب نے اور قلیب کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث بیان کی حضرت وائل بن حجر نے اور حضرت وائل بن حجر نے یوں فرمایا صلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبادع یادہ لیمنا علی الیسرہ علی صدرہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا سینے کے اوپر علی صدری ہی سینے کے اوپر اچھا اب یہ روایت آگئی یہ روایت یعنی حضرت بائل بن حضر کی روایت امام بخاری عامت اللہ علیہ نے قبول نہیں کی جو سب سے بڑے محدث ہیں جن کی کتاب سب سے زیادہ صحیح شمار کی جاتی ہے بخاری کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے اسی طرح ابو دعود شریف کے اندر بھی وائل بن حضر کی روایت موجود نہیں ہے دوسرے صحابہ کی روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیات کو بانعات پر باندھا یا رکھا لیکن وائل بن حضر رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ روایت میں ضعف ہے قابل احتجاج نہیں ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتا اچھا جن محدثین نے پھر اس حدیث کو درج کیا اپنی کتابوں مثلا امام مسلم رحمت اللہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے لیکن على صدر ہی کا لفظ نہیں ہے مسلم کے اندر روایت ہے حضرت وائل بن حجر سے على صدر ہی کا لفظ نہیں ہے پتا چلا امام مسلم کے نزدیک بھی یہ لفظ زیادہ ہے حدیث میں نہیں تھا ترمیزی شریف کے اندر بھی وائل بن حجر کی روایت موجود ہے لیکن علا صدرہی کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں نصائی شریف کے اندر بھی وائد بن حجر کی روایت موجود ہے علا صدرہی کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت وائد بن حجر والی موجود ہے لیکن علا صدرہی کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں اس سے پتا چلا کہ محدثین جو علا صدرہی کا لفظ درج نہیں کر رہے باقی پوری روایت درج کر رہے علا صدرہی کا لفظ درج نہیں کر رہے تو پتہ چلا کہ علا صدرے کے لفظ اصل میں حدیث میں تھا ہی نہیں یہ بات میں اضافہ کیا گیا اب بڑھایا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابن خزیمہ کہاں سے لائے یہ لفظ صحیح ابن خزیمہ اور یہ رواہ صرف صحیح ابن خزیمہ میں یہ یاد آگی صحاء ستہ میں کہیں بھی نہیں اور دوسری بات بھی عرض کرتا جاؤں دیانت داری اور امانداری کی بات یہ ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح نہیں ہے اے صحیح ناف سے نیچے ہاتھ جو ہم باندھتے ہیں اس کی بھی حدیث صحیح موجود نہیں ہاں احادیث دونوں طرف ہیں جو ناف سے نیچے باندھنے والی روایات ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں بنسبت سینے پر ہاتھ باندھنے میں ایک بات دوسری بات یہ کہ جس عمل کے اندر جس مسئلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہ ہو حدیث سے پھر صحابہ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے تو ہاتھ باندھنے کے معاملے میں آق صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ سینے پر باندھتے تھے یا پیٹ پر باندھتے تھے یا ناف پر باندھتے تھے یا ناف سے نیچے باندھتے تھے جتنی روایات ہیں موظوف سے خالی نہیں ضعیف ہیں ہاں صحابہ کا طرز عمل ہمیں ملتا ہے ترمیزی شریف جو سیاہ ستہ کے مشہور کتاب ہے اس کے اندر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں یہ حدیث لا یعبائل بن حجر کی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ہاتھ باندھنے کے دو طریقے تھے صحابہ کرام نماز میں جب ہاتھ باندھتے تھے تو ان کے دو طریقے تھے ایک طریقہ یہ تھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے تھے تیسرا طریقہ صحابہ کرام میں نہیں تھا اگر ہوتا تو امام ترمیزی اس کو لازمی لکھتے تو امام ترمیزی کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام میں نماز میں ہاتھ باندھنے کے دو طریقے تھے ایک ناف سے نیچے اور ایک ناف کے اوپر اور ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے یا کسی آدمی کا پیٹ بڑا ہے نہیں ناف کے نیچے ہاتھ آسکتے ہیں ناف پر باندھ رہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر تکلف کی بات نہیں ہے تو صحابہ کرام کا جو عمل ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کا عمل متعزاد ہو یا انہوں نے مخالفت میں کیا ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا پتہ چلا کہ صحیح یہی ہے کہ ناف سے نیچے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں سہولت کے مطال اب چلتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی طرف کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو علا صدری کا لفظ آیا ہے یہ سند کے اندر کہاں گڑ گڑ ہوئی ہے کہ یہاں یہ لفظ بڑھ گیا ہے تو ریمان ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے میرے استاد ابو موسیٰ کے ذریعے سے ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے محمل بن اسماعیل کے ذریعے سے محمل بن اسماعیل کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے صفیان سوری کے ذریعے سے صفیان سوری کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے عاصم بن پلیب کے ذریعے سے اور ان تک یہ حدیث پہنچیے صحابی رسول حضرت بائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تو ان میں سے جو صفیان تک بات ہے وہاں پر علا صدریہی کا لفظ نہیں ہے صفیان سوری کے آگے اتنے شاگرد ہیں ان میں سے بھی کوئی شاگرد علا صدریہی کا لفظ نہیں کہتا ایک شاگرد ہے محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے انہوں نے یہ لفظ اپنی طرف سے علا صدریہی کا اس کے اندر بڑھائے تو یہاں آخر سند میں زوف ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسماعیل کے علاوہ جتنے بھی صفیان سوری کے شاگرد ہیں ان میں سے کوئی شاگرد بھی علا صدریہی کا لفظ نہیں کہتا محمد بن اسماعیل علا صدریہی کا لفظ کہتے ہیں لہٰذا محمد بن اسماعیل کی تحقیق کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ کیسے راوی تھے ان کے بارے میں دوسرے احمیفن کیا کہتے ہیں ان کا حافظہ کیسا تھا ان کی علمی قابلیت کیسی تھی علمی لیاقت کیسی تھی تو اس کے لئے پھر مستقل ایک فن ہے اس کو کہتے ہیں فنِ اسماع الرجال یعنی جو راوی ہوتے ہیں ان راویوں کی جانچ پرک کے لیے جانچ پرطال کے لیے مستقل کتابیں ہیں اس کے اندر ہر ہر راوی کی ولادت والدین قوم قبیلہ استاد شاگرد ساتھی سنِ وفاق یہ سارا درد ہوتا ہے اور بڑی محنتیں کی ہیں علماء دو کتابیں میرے پاس موجود ہیں ایک دانا میں تقریب التحذیب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی لکھئے ہیں اور دوسری کتابیں میزان الاعتدال وہ علماء شمس الدین زہابی رحمت اللہ علیہ کی لکھئے ہیں کیوں دونوں عربی کی اندر ہیں تو میزان الاعتدال میں گیارہ ہزار سے زیادہ راویوں کے حالات ہیں گیارہ ہزار اتنی محنت کی ہے ان حضرات نے تو مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تقریب التحذیب کے اندر لکھتا ہے کہ مؤمل بن اسماعیل ان کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں صدوقن سیئے الحفظے کہ مؤمل بن اسماعیل صدوقتے تھے یعنی سچے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے عربی سچے تھے سیئے الحفظے حافظہ ان کا کمزور تھا حافظہ مضبوط نہیں تھا چیز بھول جاتے تھے پہلی آگے یوں کاوٹ سیئے الحفظ شمس الدین زابر عامت اللہ علیہ نے بیزان الہتدال کے اندر جہاں مؤمل بن اسماعیل کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یوں تعارف کر آیا ہے مؤمل بن اسماعیل عالم حافظ یخطئو کہ مؤمل بن اسماعیل عالم بھی تھے حافظ بھی تھے یخطئو خطا بھی کر جاتے تھے یعنی غلطی بھی کر جاتے تھے انسان غلطی ہو جاتی حضرت ابو حاتم الرازی رحمت اللہ بہت بڑے امام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں کیا رائی ہے تو انہوں نے فرمایا صدوق ان مؤمل بن اسماعیل سچے ہیں شدید ان فی سنتیں سنت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں یعنی سنت پر عمل کرنے میں بڑے سخت ہیں لیکن ساتھ کا کسیر الخطائی کہ کسیر الخطا بھی ہیں غلطیاں اکثر ان سے ہو جاتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں کیا رائے ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا منکر الحدیث ہے کہ مؤمل بن اسماعیل منکر الحدیث ہیں ایک ہوتا ہے منکر الحدیث وہ اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے منکر الحدیث کاف کے زبر کے ساتھ اور ہوتا ہے منکر الحدیث کا منع حدیث کا انکار کرنے والا حدیث کو مانتا ہی نہیں حدیث کو حجد نہیں مانتا اور منکر الحدیث کہتے ہیں ضعیف احادیث کو لینے والا یعنی خود رابی بھی ضعیف ہے اور جن اسادزہ سے وہ حدیث لیتا ہے وہ اسادزہ بھی ضعیف ہے تو اس روایت کو منکر روایت کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ رہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہیں محمد بن اسماعیل کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک محمد بن اسماعیل منکر الحدیث ہیں یعنی ضعیف احادیث لیتے ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ محمد بن اسماعیل راوی جو ہیں ان کی بات پایا ہے ثبوت کو نہیں پہنچ دی اور ابو زرعان دوسرے امام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں محمد بن اسماعیل کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہنے لگے فی حدیثِ ہی خطعن کسیرن کہ باقی ان کا تقوی طہارت اپنی جگہ اس کا کسی نے انکار نہیں کی تقوی کا طہارت کا نماز کا علم کا کسی نے انکار نہیں کیا لیکن یہاں ہے حدیث لکھنے کا معامل تو انہوں نے فرمایا فی حدیثِ ہی خطعن کسیرن ان کی حدیث کے اندر اکثر غلطیاں ہوتی لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے سین پر ہاتھ باندھنے والی جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے وہ اور کوئی بھی علا صدرہی کا لفظ نہیں کہتا سوائے اس ایک راوی محمد بن اسماعیل کے اور یہ راوی عمی فن کے نزدیک مجروع ہیں اور ضعیف ہیں اس لیے ان کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے